جنت کیسی ہوگی سیریز میں آج کی قسط میں جنت کے بیان کے سلسلے میں ہم سننے ابن ماجہ کی کتاب الزہد کی چند احادیث آپ کے سامنے پیش کریں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ سامان اور لذتیں تیار کی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا گزر ہوا اسی سے ملتی جلتی بعض روایات کا میں پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں اور پھر قرآن کریم کی وہ آیاء مبارکہ بھی فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةٍ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تو ایسی چیزیں جو کسی نفس نے اپنے اوپر گمان نہ کیا کسی آنکھ نے نہ دیکھا اور کسی ذات نے اس کے بارے میں کسی بھی قسم کا نہ سنا نہ دیکھا نہ سمجھا اس لحاظ سے جس طرح کے وہ چیز ہے اب قرآن کریم میں آتا ہے نا ملائکہ کہیں گے کہ بھئی سلامتی ہو داخل ہونے والے کے لیے لیکن وہ سلامتی کیسے کہیں گے ان کی آوازیں کیسی ہوں گی اس وقت تمہاری کیفیت کیا ہوگی وہ تمام چیزیں تو تم سے چھپی ہوئی ہیں تو ہر زاویہ تو تم پر عیاء نہیں ہے اس لیے ایک طریقے سے وہ چھپی ہوئی ہیں اچھا اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک بالشت برابر جنت میں جگہ ساری دنیا سے اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے اسی طرح ایک روایت کمان والی بھی آ چکی ہے ایک روایت جو ہے وہ کوڑے والی ہنٹر والی بھی آ چکی اسے میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین بھی کیا پچھلے دروس میں اسی طرح اسی سے ملتے جلتی ہے ایک اور روایت سنن ابن ماجہ میں بھی آتی اچھا اسی طرح حضرت معاذ ابن جبل سے ایک روایت آتی ہے سنن ابن ماجہ کتاب الزہد میں کہ جہاں جنت کا بیان ہے کہ باب الصفت الجنہ کے تحت کہ حضرت معاذ ابن جبل سے روایت ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ جنت میں سو درجے ہیں ہر درجے کا فاصلہ دوسرے درجے سے اتنا ہے جتنا آسمان اور زمین کا فاصلہ اور سب درجوں سے اوپر جنت میں فردوس ہے اور جنت کا درمیان بھی وہی ہے اور عرش فردوس پر ہے اور اسی میں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں تو تم جب اللہ سے مانگو تو فردوس مانگو تو اللہ تعالی سے کونسی جنت مانگنے کا حضور نے تلقین فرمائی ہے جنت الفردوس اور یہ بھی بیان فرمایا اس روایہ مبارکہ میں کہ فردوس کی چھت عرش ہے اور یہ جنت کا درمیان بھی ہے اور جنت میں کئی درجات ہیں یہ سو درجات جن کا ذکر یہاں کیا گیا ہے یہ حتمی طور پر سو درجات نہیں ہے مزید تقسیم بھی ہے کیونکہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ قاری قرآن کی ایک ایک آیت جو سے یاد ہوگی وہ پڑھتا جائے گا اور جنت کے منازل تیہ کرتا جائے گا قاری سے مراد حافظ قرآن ایک ایک آیت جو سے یاد ہوگی نا جس نے قرآن حفظ کیا ہے یاد کیا ہے ہر آیت کے بدلے ایک درجہ تم تیہ کر ہوگے تو جہاں اس کا حفظ ختم وہاں اس کا درجہ ختم تو اس درجے پہ وہ ٹھہر جائے گا تو قرآن کریم کی تو چھ ہزار سے زائد آیات مبارکہ ہیں تو اس سے مراد سو درجات حتمی نہیں ہے یہ بڑے درجات بھی ہو سکتے ہیں اچھا پھر جنتیں بھی تو ایک نہیں جنتیں بھی تو کئی ہیں اسی طرح حضرت عصابہ بن زائد سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے اصحاب سے فرمایا کہ کیا کوئی شخص جنت کے لئے کمر نہیں بانتا اس لئے کہ جنت کی مثل تو دوسری کوئی چیز نہیں ہے قسم خدا کی جنت میں نور ہے اللہ اکبر غور کرنا یہ الفاظ جو ہیں یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں پر اپنے اندر مانی سمیٹے ہوئے ہیں اسی میں سنن ابن ماجہ ہی سے آج ہم روایتیں لے رہے ہیں کتاب الزہد سے کیا فرمایا کہ خدا کی قسم جنت میں نور ہے چمکتا ہوا اور خوشبودار پھول ہے جو جھوم رہا ہے اور محل ہے بلند اور نہر ہے جاری اور میوے ہیں بہت سی اقسام کے اور پکے ہوئے اور بی بی ہے خوبصورت اچھا صرف خوبصورت ہی نہیں ہے ساتھ میں جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں نا اگلے جو دو لفظ ہیں وہ بڑا غور کرنا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں تمہیں بیوی ملتی ہے بڑی حسین و جمیل ہوتی ہے اسے دیکھ کر تم مسہور ہو جاتے ہو سہر میں آ جاتے ہو پر اس کے ساتھ ایک منٹ نہیں گزار سکتے کہ بد اخلاق بد تمیز عورت ہوتی ہے اچھا پھر کہیں ایسا ہوتا ہے کہ با اخلاق تمیزدار عورت ہوتی ہے لیکن حسن و جمال میں وہ وہاں نہیں ہوتی لیکن یہاں کیا فرمایا کہ جو تمہاری بیوی ہوگی نا جنت میں وہ صرف خوبصورت نہیں ہوگی وہ خوش اخلاق بھی ہوگی اللہ اکبر تم اس سے بات کروگے تو بات کرنے کو جی چاہے گا اور جب بات نہیں کروگے تو بات کرنے کو جی چاہے گا کہ خوش اخلاق ہوگی اور دیکھوگے تو دیکھتے رہنے کو جی چاہے گا وزوجت حسداء جمیلت اللہ اکبر اللہ اکبر اور فرمایا اور جوڑے ہیں بہت سے اور ایسے مقام ہیں جہاں ہمیشہ کیا ہوگا تازگی ہوگی بہار ہوگی اور بڑا اونچہ اور محفوظ اور روشن محل ہے کہ جنت میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارک سے بیان فرما رہے ہیں صحابہ اکرام سن رہے ہیں اللہ اکبر اور ہم تک یہ روایت پہنچ رہی ہے اللہ جزا دے ان تمام لوگوں کو جو اس سلسلے میں جڑے ہوئے ہیں ان باتوں کو ہم تک پہنچانے کے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بیان فرمایا تو لوگوں نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کے لئے کمر بانتے ہیں آپ نے فرمایا انشاءاللہ کہو انشاءاللہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ آپ سب بھی کہو انشاءاللہ اور کمر باندھو کمر باندھو تو کیا لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی کمر کیسے باندھے نیکی کا راستہ اختیار کرو اپنے رب کی رضا کے لئے عمل صالح کرو اس کی لئے کرو صرف اسی کے لئے کرو صرف اسی سے مانگو صرف اسی کی ذات ہے وہی ذات ہے جو دینے والی ہے صرف اسی کے آگے چھکو غیر کے آگے نہ چھکنا غیر سے نہ مانگنا اور جب اس سے مانگ لو تو مطمئن ہو جاؤ نماز کو لازم پکڑو نماز کی پابندی کرو نماز ادا کرو اس میں کوتاہی نہ کرو جو تم پر فرائض اور واجبات ہیں انہیں ادا کرو حقوق اللہ بھی دیکھو حقوق حقوق العباد بھی دیکھو تمہاری جان پر جو تمہارے حق ہیں ان کو بھی سامنے رکھو گناہوں سے دور رکھو رہو آنکھوں کے کانوں کے مو کے جسم کے باقی آزا کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اگر ہو جائیں تو اللہ سے معافی مانگو وہ معاف کرنے والا ہے جب تک یہ احساس جاری ہے مانگتے رہو اور معافی بھی مانگتے رہو جنت الفرداز بھی مانگتے رہو اور ایک مومن کی طرح کمر باندھے رہو کہ جب رب کا بلاوہ آئے تو لبیک و سعدائک اے رب میں حاضر ہوں اور مجھے تیری رحمت سے اور تیری مغفرت سے امید ہے اچھا بعض لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ بھئی اگر عامال سالحہ ہم تو جنت میں جائیں گے اللہ کی رحمت سے تو عامال سالحہ کا فائدہ اس پر پھر آپ کو ایک اور درس دوں گا انشاءاللہ یہ سوال کبھی کبھی آتا ہے میں نے کبھی اس پر بازابتہ آپ کو درس نہیں دیا انشاءاللہ اس پر بھی ایک درس دوں گا کہ عامال سالحہ کا کیا فائدہ ہے جب جنت میں جائیں گے رحمت سے تو خیر بارحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انشاءاللہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اول جماعت جو جنت میں جائے گی وہ چودویں رات کے چاند کی طرح ہوگی پھر ان سے قریب ایک بہت روشن تارے کی طرح آسمان میں اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی اللہ تعالی منور کر کے چہروں کو جنت میں داخل کرے گا اور جنت میں بھی نور ہے اور خوشبویں ہیں اور وہاں پر کوئی گندگی نہیں نہ پیشاب ہے نہ پخانہ ہے نہ تم ناک ہی اپنی نکالوگے نہ تھوکوگے نہ بلغم آئے گا اللہ اکبر مزید براہ اسی روایت میں آتا ہے کہ ان کی کنگیاں سونے کی ہوں گی یہ ساری حدیثیں جو آج کے درس میں ہیں یہ اے میں بتاتا چلوں سنن ابن ماجہ کتاب الزہد اور اس میں پھر باب ہے صفت الجنہ اس کے تحت آتی ہیں کہ ان کی کنگیاں سونے کی ہوں گی اور ان کا پسینہ مشک کا ہوگا اور ان کی انگیتیاں عود کی ہوں گی آہ عود کی کیفیت بھی بتائی ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یعنی عود ان کی انگیتیاں عود کی ہوں گی لیکن یعنی کہ عود ان میں جل رہا ہوگا اب اس کی جلنے کی کیا کیفیت ہے وہ میرا رب جانتا ہے اچھا دیکھو نا تم جہاں پہ آگ جلاتے ہو تو اس میں حرارت ہوتی ہے پر جنت میں اس آگ کی کیا کیفیت ہوگی اچھا بغیر آگ کے جلے گا کیسے جلے گا تمہیں اس کو بدلنا بھی نہیں پڑے گا وہ ایک دفعہ دال دیا تو بس وہ تا حیات چل رہا ہے ابھی ختم ہی نہیں ہوتا نہ خجبو ختم ہوتی ہے نہ عود ختم ہوتا ہے اللہ اکبر نہ انگیتھی جلتی ہے نہ انگیتھی پرانی ہوتی ہے نہ کالی ہوتی ہے نہ اس کو صاف کرنے کی ضرورت غور تو کرو نا ان چیزوں پہ یہ غور کرنے کیلئے اتنی تفصیل آپ کو بتا رہا ہوں یہ جنت سے رغبت پیدا کرو اپنے اندر اچھا اور آگے اس میں کیا ہے سارے جنتیوں کی عادتیں ایک شخص کی عادتوں کے مثل ہوں گی یعنی وہ جو ایک عالی ترین اخلاق ہے نا جس کو تم کہتے ہو عالی ترین اخلاق و اوصاف وہ سارے جنتیوں کے ہوں گے گفتار میں کردار میں سوچ میں طبیعتوں میں انداز میں اللہ اکبر ہر طریقے سے ایک شخص کی مثل ہوں گے فرق نہ پاؤ گے تم ان میں اور سب اپنے باپ آدم کی صورت پر ہوں گے ساٹھ ہاتھ کے لمبے اللہ اکبر اللہ اکبر انشاءاللہ تعالی اسی باپ سے اور روایتیں آپ سے پھر اگلے درس میں ذکر کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں